آج کی بات میں آج سب سے پہلے بات اس مدے پر ہوگی کہ جو آنند پال پورے پردیش کے اندر خوف کا دوسرا نام تھا جس نے نا جانے کتنی سنگین وارداتوں کو انجام دیا نا جانے کتنے مڈر کیے اور تو اور بکانیر کے اندر بھی گتھی سلجنے کی بجائے وہاں پر جب ہتیا کانڈ ہوا تو زوران بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آیا لیکن آج جو ہوا اس نے کئی سوال کھڑے کر دیئے آپ کو یہ دکھائیں گے کہ آخر کہاں پر کیا کچھ ہوا لیکن اس سے سوال نمبر ایک پولیس والوں کو کھانے کے اندر زہر دیا گیا سوال نمبر ایک جو سماچار پلس اس گھٹنا کے اوپر کھڑا کر رہا ہے جہاں پر نکل کر سامنے یہ آیا کہ جو پولیس والے آنند پال کے لیے لگائے گئے تھے ان کے کھانے کے اندر زہر دیا گیا اور اس کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں وہ آ گئے اپنے آمیں ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوا کہ آخر ایسا کچھ کیوں کھایا گیا اور کس نے یہ سب کچھ دیا ہے یعنی کہ پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پولیس والے کو کھانے کے اندر زہر دیا گیا لیکن اس بھی سوال یہ بھی ہے کہ اس کی انٹینسٹی کم کیوں تھی کیا سب کچھ ملی بھگس کے ساتھ یہاں پر چل رہا تھا سوال ایک اور کھڑا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں سوال نمبر دو یہاں پر کیا کچھ کہتا ہے سب ہی پولیس والوں کے پیروں میں گولی یہاں پر ماری گئی جب یہ مٹھ بھیڑ وہاں پر چل رہی تھی پر بس سر کے اندر اس زوران کسی کے اوپر بھی حملہ نہیں کیا گیا سلپ ڈیفنس کے طریقے سے آنند پال کے جو گھر گیتے وہ یہاں پر چھوٹتے وقت گولیاں لگاتے ہوئے نظر آئے اور جتنے بھی یہاں پر پولیس کرنی گھائل ہوئے ہیں ان کے سب کے پیروں کے اندر گولی یہاں پر ماری گئی ہے سوال اس کے بعد بھی بہت سے ہیں جو اس پوری گھٹنا کے اوپر کئی سوال کھڑے کرتے ہیں کہ کیا پولیس کی ملی بھگت کے ساتھ تو یہ پورا کھیل نہیں چل رہا تھا لیکن آنند پال فرار ہو چکا ہے تمام زلوں کے اندر الٹ جاری کر دیا گیا ہے جیپور سے میرے سیوگی نیرج میرے ساتھ جڑ چکے ہیں نیرج سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا جیپور کے اندر آنند پال کے فرار ہونے کے بعد کس طریقے کی ریاکشنز وہاں پر نظر آ رہی ہیں اور کس طریقے کی ناکابندی وہاں پر کی گئی ہے ویجندر دیکھیں آنند پال سنگ جو ہے ہارڈکور کرمنل ہے اور جس طریقے سے فرار ہوا ہے پولیس کو چکمہ دیکھ کر کے اور وہاں فائرنگ کی گھٹنا بھی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونک روڈ سے جیپور کے سیکار مارک کو جڑنے والی روڈ ہے جوتی نگر تھانے لیکن میں کھڑا ہوں یہاں پر پولیس میں بھاری ناکابندی کی ہے بھاری سنکہ میں پولیس کے جوان جو ہیں سچالیت جو ہتیار ہیں ان کے ساتھ میں موجود ہیں ایک ایک گاڑیوں کو یہاں چیک کیا جا رہا ہے پی سی ایر کی وین بھی ہے اور ہتیاروں کے ہتیار بن جو پولیس کے جوان ہیں وہ واقع پر تینا تھے سڑکوں پر ایک گاڑی کو بقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے ٹریس کیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ حملہ وار کہیں وہ اپرادی جو تھے وہ کہیں گاڑیوں میں تو نہیں ایک ایک کی جو چیکنگ ہے وہ یہاں لگتار کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جہپور جلے کے اندر یا جہپور کمیسٹریٹ کے اندر جو پولیس ہے ایک ایک جو وہاں نے اس کی جاز کی جا رہی ہے اور چپے چپے پر پولیس کا جو پیرہ ہے وہ لگتار یہاں پر قائم ہے میرے جنگی نے جز دوران آپ سے سوال یہ کرنا چاہیں گے چونکہ جو آنند پال ہے وہ اپنے گربوں کے ساتھ وہاں پر فرار ہوا ہے بقاعدہ ان کے پاس ہائی ٹیک ہتیار ہیں کیا پولیس جو یہاں پر سیکیورٹی کرتی نظر آ رہی ہے یا ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے کیا بولیٹ پروف جیکٹس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب بھی پولیس اور آنند پال بھیڑیں گے فائرنگ ضرور ہوگی جیسے کی اگر ہم بولیٹ پروف جیکٹس کی بات کریں تو یہاں پر بولیٹ پروف جیکٹس ان پولیس کرمیوں کے بات نہیں ہے لیکن ان کو پوری طریقے سے چاہت چوبند کر دیا گیا ہے پولیس کی اور سے یہ جہپور شہر کی میں بات بتا رہا ہوں خاص طور پر جہپور کے جو گرامین علاقے ہیں وہاں پر کافی سارے پولیس کرمی تینات کی گئے کئی تھانوں کے پولیس جابتے جو ہے وہ موقع پر تینات ہیں پورے علاقے کے اندر جگہ جگہ یہاں پر سرکشہ کا جو بیڑا ہے وہ یہاں بچھا دیا گیا ہے ایک ایک ویکتی کو یہاں پر روک کر کے پوستاز کی جا رہی ہے ہم بات کرنے کوشش کریں گے آپ بتائیے آج پوری ایک ناکہ بندی کی جا رہی ہے آج فالسنگ بھرار ہوا ہے چلیے میرے شکری ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے ایس ایل آر دیئے ہی ہمیں ایس ایل آر ہے بلٹ پروف جیکٹ کی بھی کوئی سمجھتے آپ درست ہے بھی نہیں ابھی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایس ایل آر جو بندو کے ہیں اس کے ساتھ میں مقاعدہ یہاں پر جانت جو ہے وہ کی جا رہی ہے بلٹ پروف جیکٹیں ہیں وہ حالاکہ یہاں پر ابلغد نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ایک ایک گاڑی کے اوپر واہن کے اوپر لگاتا ہے بلکل نمت کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایک گاڑی کے اوپر نظر یہاں پر رکھی گئی ہے لیکن سوال اس بیچ یہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آنند پال کو اسی طریقے سے بھاگنا ہوتا اور اگر اسی طریقے سے وہ سڑکوں پر نظر آتا تو شاید اس پوری واردات کو انجام نہیں دیا جاتا کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوال کھڑے کرتی ہے سوال نمبر تین اس پوری واردات کے اوپر کیا کھڑا ہوتا ہے ذرا یہ بھی دیکھئے بینا سوچنا کے اپرادی ڈھابے تک کیسے پہنچ گئے یہ اپنے اب ایک بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کیونکہ جس ڈھابے پر اس پوری واردات کو انجام دیا گیا ہے وہاں پر چند منٹوں کے لیے یہ پوری بین یہاں پر روکھی تھی اسی دوران دو گاڑیاں وہاں پر آتی ہے فائرنگ ہوتی ہے اور اند پال جو ہے اس کو وہاں سے فرار کر کر لے جاتے ہیں اور ایک بھی ایک بھی اس کے اندر اپرادی گھائل نہیں ہوتا جبکہ گیارہ پولیس کرمیوں کے پیروں کے اندر گولی لگتی ہے سوال نمبر چار اس پوری واردات کے اوپر کیا کھڑا ہوتا ہے ذرا یہ بھی دیکھئے واردات کو دھابے پر انجام دیا گیا ہے اس پوری واردات کو دھابے پر انجام دیا گیا یعنی کی اجمیر سنٹرل جیل سے آنند کی پیشی ہونی پیشی سے اس کا واپس جانا اور اس دوران یہ پہلے سے پتا ہونا کہ دھابے پر کتنے منٹ کے لیے کس وقت یہ روکیں گے ظاہر ہے پوری پری پلیننگ یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس پورے پر سوال پانچوا کیا کھڑا ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت چوکانے والا سوال ہے لگ بگ اسی دھابے پر ہر بار جو پولیس والے ہیں وہ روکتے تھے یعنی آنند پال جب بھی پیشی کے لیے آتا تھا اسی دھابے کے اوپر رکا جاتا تھا یعنی کی اس کا دوسرا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو آنند پال گروہ کے جو لوگ تھے وہ پہلے سے یہ جانتے تھے کہ یہاں پر وہ روکیں گے اتنے پولیس کرمی یہاں پر ہوں گے لیکن سوال اس کے بعد بھی کئی ایسے بچتے ہیں جو کھاکی پر سوال کھڑے کرتے ہیں سوال بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور باقی سوالوں کا رکھ بھی کریں گے اور واقعی میں یقین مانئے وہ سوال بے حد گمبیرہ اور پولیس کے اوپر کئی سوال کھڑے کر دیتے ہیں پولیس کی کارے پرنالی پر سوال کھڑے کرتے ہیں لیکن اس بیچ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آنند پال کون تھا جس نے پورے پردیش کی جنتہ کے ساتھ ساتھ پولیس کی آنکھوں میں بھی دھول جھوک رکھی ہے سب سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھیں کالی ٹوفی لیڈر جیکٹ آنکھوں پر چشما اور مدمست چاپ یہ وہ آنند پال ہے جس نے پچھلے نو سالوں سے پردیش کی پولیس کا جینا حرام کر رکھا ہے دوہزار تہرہ میں جیسے تیسے اس کو پکڑنے کے بعد پولیس نے رہت لی ہوگی لیکن آج ایک بار پھر سے وہ کامپور ہو گئی پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک آنند پال پھر سے آزاد ہو گیا خوف کا دوسرا نام کھونی کھیل کا ماسٹر مائنڈ دو درجن سے زیادہ ماملوں میں آروپی آج پھر سے سلاکوں کی قید سے بہار ہو گیا لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخری آنند پال ہے کون دہشت کا دوسرا نام ہے آنند پال سنگ ناغور کے لارنو تحصیل کے گاؤں سامراد میں جنم ہوا آنند پال پہلی پنچائے سامیتی کا سدسے بنا بعد میں پردھان کا چناؤں لڑا جو کانگریس نیتا سے ہار گیا ایک کانگریس کارکرتہ کی ہتیا کر پرار ہو گیا تب پچیس ہزار کا انامی بدماش گھوشت کیا گیا اس کے بعد گینگوار شروع کر دی دوہزار چھے میں ڈیڑوانا کے سرگھنا جیون رام کی ہتیا کر دی گئی گوپال پوگاوٹ ہتیاکان کو بھی آنند پال نے ہی انجام دیا 39 جون 2011 کو سجانگر میں بوجھلائی چورائے پر گولیاں چلائی بیکانیر سینٹرل جیل میں بلبیر بانورا کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا اس قرائن کنڈلی کو دیکھنے کے بعد اچھے اچھے کے ہوش یہ فاقتہ ہو جائیں لیکن اس بھی سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آنند پال پہلی بار پولیس کو چکمہ دے کر کب بھاگا یقیناً پہلی بار ایسا نہیں ہوا جب پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوکی گئی ہو بیرورپورک سماچار پلس یقیناً یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب آنند پال نے پولیس کی آنکھوں پر دھول جھوکی ہو اس سے پہلے بھی ایسی بارداتیں ہو چکی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس طریقے سے کب اور کیسے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوکا اور کون کون سے سوال اس کے بعد بھی نکل کر پولیس کے اوپر آتے ہیں اس سے پہلے سٹوڈیو کے اندر تھوڑی سی چرچہ ہم یہاں پر کرتے ہیں کیونکہ یہ جانا ضروری ہے کہ پولیس کے کارے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سرکشہ کے کس طریقے کے انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں سٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنگا جوشی جو کی بی جے پی نیتا ہے سوریش شودری جو کی کونٹنس پرابکتا ہے اور ان کے علاوہ راجیندر سن شیکھاوت جی ہیں جو کی پورو پولیس ادھکاری ہیں پنگا جی آپ کے ساتھ میں شروع کرنا چاہوں گا بڑے بڑے دعوے یہاں پر کیے جاتے ہیں کہ سرکشہ کے لیے یہ انتظام کیے گئے یہ انتظام کیے گئے آم جنتہ کی چھوڑیے گراب بھی وہ چھوڑیے جس سے آپ راد بڑھ رہا ہے یہاں پر تو کوکھیا جو آپ رادی ہے اس تک کو آپ بچانے ہی پارے اس کی سرکشہ نہیں ہے وہ پولیس پر گولی چلاتا ہے اور پرار ہو جاتا ہے دوسری چیز آپ بھی یہ شاید جانتے ہوں گے کہ جب ایک کوکھیات اپرادی کو پیشے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو کس طریقے کی سیکیورٹیز ہوتی ہیں اس کے بعد بھی پولیس کرمیوں پر حملہ ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے نہیں کہ یہ پورا پورو نردھاریت ہے کس طریقے سے اس کو کیا گیا اور جو سسٹم ہے یا کہیں سرکار ہے وہ سرکشہ کے ساتھ اتنی گمبھیر نظر نہیں آری جتنا ہونا چاہیے کبھی ایسی بہت بڑی گینگوار اور بہت بڑا کوئی کانٹ جو ہے راستان میں نہیں ہوا لیکن پھر بھی جس طریقے کی سیکیورٹیز کی تھی جس طریقے کی گیارہ لوگ جو ہیں ہجاروں سے لیس تھے پوری طریقے سے تھے پیشی کے لیے جاتا ہے تو سیکیورٹی کے انتظام کیسے کیسے ہوتے ہیں کیا اس کے ساتھ سیکیورٹی کے اتنے انتظام نہیں ہوتے کہ اس کو باقاعدہ جیل تک واپس پہنچائے جا سکے بیجیندر جی جب بھی کوئی ککھیات اپرادی ہوتا ہے اور اس کا جب گواہی کرانے کے لیے کوٹ میں لے جائے جاتا ہے تو اس کے اپرادی کے جو اپراد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو رسک فیکٹر ہے اس کے حساب سے ہی جاپتہ لگایا جاتا ہے جی اتظام اسی حساب سے لگایا جاتے ہیں اس کے ساتھ میں جو ہتھیاروں کا جو پولیس کا کمبینیشن ہوتا ہے وہ بھی اسی کے حساب سے لگایا جاتا ہے لیکن راجیندر جی ہم نے پانچ سوال ابھی تک اپنے درچکوں کو دکھائے ہیں جو اس پوری گھٹنا پر کھڑے ہوتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بینا پولیس کی چوک یا پھر پہلے سے پورو نردھاریت ایسا نہ ہونا اور گھٹنا کو انجام دیا جا سکتا ہے نہیں ایسا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ پوری سرکشہ کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ دیش کے پردان منتری ہے سریمت اندرہ گاندی ہے ان کے وہیں پہ ان کے جو انگرک شکت ہیں انہوں نے گولی مارتی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بھی راجیندر جی شاید آپ اس کا کمپریسن نہیں کر سکتے ہیں میں کمپریسن نہیں کر رہا ہوں میں کسی بھی گھٹنا کی سمباؤناوں کی بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پولیس اپنی طرف سے پورا جاپتہ لگاتی ہے پولیس اپنی طرف سے سرکشہ کے پورے پرمند کرتی ہے پورے اتیاروں کی برہبستہ کرتی ہے پہ انہوں نے آپ کو دکھاتا ہوں جو اس گھٹنا پر کھڑے ہوتے شاید اس کے بعد آپ یہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے اندر بدل گئی ہو پولیس کی تلنا کے اندر جو اپرادی تھے جو یہاں پر حملہ کر کر آنند کو چھوڑانے آئے تھے ان کی سنکھیا پولیس سے کم تھی اب سوال اس بیچ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب سنکھیا بھی کم ہو اور پولیس ہائی سیکیورٹی کے ساتھ یہاں پر چل رہی ہو تو ایک بھی اپرادی کو پولیس کی گولی کیوں نہیں لگی کیوں گیارہ پولیس والوں کے اوپر حملہ ہوا اور سب کے سب پیر کی اندر گولیاں ماری گئی کئی سوال ہے یہ اپنے آپ میں بڑے کھڑے ہوتے ہیں سوال نمبر سات یہاں پر کیا کچھ کہتا ہے یہ بھی ذرا دیکھئے سوال نمبر اگر سات کی بات کی جائے تو بدماشوں کے پاس ہائی ٹیک ہتیار یہاں پر تھے اور پولیس کے پاس جو بندوقیں امومن ہوتی ہیں وہیں بندوقیں یہاں پر بھی نظر آتی ہیں ایک کوکھیات اپراد کرنے والا اپرادی جس کو لے کر پورا پردیش سترک رہتا ہے خوف میں رہتا ہے اس کی سیکیورٹی کے ساتھ یہ کیا انتظام کیے گئے آپ اندازہ اس سے لگائیے سوال نمبر آٹھ اس گھٹنا کے اوپر کیا کچھ کھڑا ہوتا ہے ذرا اس تصویر کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کچھ پولیس والوں کے پاس کھالی بندوقیں تھیں اب ذرا اندازہ لگائیے ایک سیکیورٹی کی بات یہاں پر کر رہی ہے اور اس سیکیورٹی کے دوران پولیس والوں کے پاس بندوق نہیں تو پھر آخر ان بندوقوں کا فائدہ کیا اس سیکیورٹی کا فائدہ کیا سوال نمبر نو کیا کچھ کھڑا ہوتا ہے یہ بھی ذرا تصویر آپ دیکھیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ پولیس والوں کے ہاتھوں میں ہتیار تک نہیں تھے آپ ذرا اس پوری گھٹنا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو سوال ہم یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں پولیس والوں کے پاس جو بندوقیں ہیں ان سے زیادہ ہائی ٹیک بندوقیں اپرادیوں کے پاس کچھ پولیس والوں کے پاس جو بندوقیں ہیں ان میں بولیاں نہیں اور کچھ پولیس والے جو ہیں ان کے ہاتھ یہاں پر خالی ہے اور سب سے بڑا سوال سوال نمبر دس یہاں پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ تصویر آپ ذرا دیکھئے تھانوں سے ملنے والی پولیس کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ یہاں پر ملی نہیں یعنی کہ جو تھانوں سے سیکیورٹی دی جاتی ہے پولیس بل جو لگایا جاتا ہے پکیات اپرادی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتا ہے تو وہ یہاں پر دیا نہیں گیا راجندر جی اب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کچھ اور سوال جہاں پر اس گھٹنا کے بعد کھڑے ہوئے ہیں ایک ککیات اپرادی ہے کچھ کے پاس گولیاں نہیں کچھ کے پاس بندوکیں نہیں کچھ کے ہاتھ کھالی اور جو پولیس بل وہاں پر ملنا چاہیے تھا وہ پولیس بل بھی نہیں کیا سیدھا سیدھا یہ نہ کہا جائے کہ واردات کو انجام دینے سے پہلے یہ سب کچھ کیا گیا ایسا بیجندر جی پولیس کے اوپر سندے کرنے کا میں سمجھتا ہوں یا احسر نہیں ہے راجندر جی میں سندے نہیں کر رہا ہوں میں سوال وہ کھڑے کر رہا ہوں جس گھٹنا کے بعد نکل کر آئے یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اپرادیوں کو لے کر پولیس کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے جس کے دمپر سرکشہ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات بیجندر جی میں سمجھ سکتا ہوں پرنتو سوال یہ ہے کہ ہم یہ ایک افسوس زنگ گھٹنا ہے جس کے اوپر یہ کہ انہوں نے کانون اور بیوستہ کو چنوٹی دی ہے اور راجستان کی پولیس نے بہت احسر ایسے آئے ہیں جب ایسی کانون اور بیوستہ کو دیدی چنوٹی کو بہت ہی گمبیرتا سے لیا ہے اور اس کا بہت مو توڑ جواب دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی اگروادی بھی یہاں آئے تھے راجستان کے اندر انہوں نے راجمیر جی آج میں کوئی کمپریزن یہاں پر نہیں کرنا چاہتا بھی نہیں کیونکہ ایک جو ککیات اپرادی ہے دو فلان فرار ہو چکا ہے اور پولیس کی گرف سے فرار ہوا ہے اب صرف دو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں پہلا سوال یہ کہ کیا پوری یہ جو گھٹنا ہے سوال پولیس سے نہ کیے جائیں اور دوسرا سوال یہ کہ کیا پولیس جو محکمہ ہے آج بھی اس کے پاس وہ ہتیار نہیں جس کے دم پر وہ دیش کو پردیش کو یا پھر اپرادیوں کو اپنی قید میں رکھ سکے کیا ابھی تک سرکار کے طرف سے آپ کو وہ ہتیار پروبائیڈ نہیں کرے گئے سیدھا سیدھا پولیس کے پاس میں ہتیار دنی کا ہتیار ہے جو بھی ایسے جو ککیات اندراتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک اے پوٹی سیوین اور سیل پلوٹنگ رائیفل ہے وہ رکھی جاتی ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ مطلب پرستیتیاں اس پرکار کی بنتی ہے کہ لوگوں کو پولیس کی کارے پڑھانی پر سندھے ہوتا ہے یہ جانچ کا وشہ ہے جانچ کا وشہ ہونی بھی چاہیے پولیس میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا پانکر جی کہتے ہیں کہ پوری جو سسٹم ہے وہ ہوتاک ہو چکا ہے سرطار جو ہے وہ اپراد کو لے کر سنویدن شیل ہے راجندر جی کہتے ہیں کہ ہائی ٹیک جو انسٹومنٹ ہے جو ہتیار ہونے چاہیے وہ پولیس کے پاس ہے پھر آنند پال بھاگ کیسے جاتا ہے ویجندر جی میں پہلے تو اس گھٹنا کو پرکھید پرکٹ کرنا چاہوں گا کہ راجستان جیسے سٹیٹ میں جو بڑا حصان تھا اس میں کبھی کوئی ایسے اپراد کر کے اور پولیس سے بھگے ہیں لیکن راجستان میں ایسی جو گھٹمیں ہو رہی ہیں یہ گھٹنا نیسندر آنند پال جیسے سکورٹی چلیے شاہد سوری جی آپ کے پاس آنکڑے نہیں ہیں میں چاہوں گا ہم آنکڑے اپنے درچکوں کو دکھائیں کہ اسی راجستان میں کس کس سال کے کون کون سے مہینے کے اندر کتنے قیدی جو ہیں کیونکہ اگر میں آکڑا گننا شروع کیا ذرہ تصویریں دیکھئے تاریخ 18 پروری 2010 کو جگہ چیتورگر جیل 23 قیدی یہاں سے پرار ہو گئے تاریخ 7 دسمبر 2011 جالور جیل 14 قیدی یہاں سے پرار ہو گئے جگہ گنگاپور جیل 6 قیدی یہاں سے پرار ہو گئے 27 نومبر کی اگھٹنا ہے 13 نومبر 2012 کو 12 کی چھبڑا جیل 6 قیدی یہاں سے پرار ہو گئے تاریخ 23 اپریل 2013 راجگر جیل 2 قیدی فرار ہو گئے تاریخ 3 مارچ 2015 جیپور کے ایس 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 اس پتال سے 1 قیدی فرار ہو گیا جودپور کوٹ پریسر 7 مئی 2015 5 قیدی فرار ہو گئے کرولی جیل 24 مئی 2015 6 قیدی فرار اور 2 کو ان میں سے گرفتار کیا گیا الور جیل 1 قیدی فرار ہو گیا 27 مئی 2015 کو 15 گز 2015 کو سنگانیر جیل 1 قیدی یہاں سے پرار ہو گیا 3 دسمبر 2015 سنچوڑ جیل 1 قیدی ہاں سے پرار ہو گیا اور 3 ستمبر 2015 کو اجمیر پیشی سے لاجاتے وقت 3 قیدی فرار اور پار گئی جیل سے 2010 کے اندر 3 قیدی ہاں پر پرار ہو گئے سریجی اب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ راجستان میں ایسا ہوا نہیں سارا آخرہ میں نے ہاں پر دکھا دیا کہ کب کب جیل سے اپرادی پرار ہو گیا اور کب کب پولیس کی گرفت سے اپرادی پرار ہو گیا میں آپ کے بات سے سمیت ہوں میں نے کہا کہ راجستان سانت پردیشوں میں گنا جاتا ہے اور آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے کیا یہ بھی کہیں کہ پولیس اور سرکار وہ بھی شانت ہے اپرادی یہاں پر سب سے زیادہ ہائٹر ہو گئے یہ تو دیکھنے کو ملا ہے ناج گیارہ پولیس کرمیوں کے پاس اتھیار ہیں اپرادی ان پر گولی چلا رہے ہیں سامنے پروٹیکشن میں کتنی گولیاں چلی ان کے پیروں میں کیوں لگی اسی دھابے پر کیوں رکے تو یہ سارا جو وصح ہے یہ جانس کا وصح ہے یہ لگتا ہے کہ کہ اپرادی ہے اور اس میں کہیں کوئی بات تو نہیں ہے کیونکہ ورنہ ساری گولی پیروں میں نہیں لگے گی اگر اپرادی ان پر آکرمن کر رہے ہیں تو گولی کہیں بھی لگ سکتی ہے پیروں میں نہیں لگے گے اور پولیس نے پروٹیکشن میں گولی کہاں چلائی کیونکہ مجھے اس گھٹنا کا پتہ نہیں آپ کو اگر جانکاری ہو تو یہ پتہ ہے کہ پولیس نے بھی ہائرنگ میں کی ہے کیا ابھی تک جو بھی جانکاری انتر پہوچے اس میں ایک بھی اپرادی یہاں پر گھائل نہیں ہوا اور صرف آنند پال نہیں تین انیہ آروپی بھی یہاں پر کوٹ پریسر سے فرار ہو گئے راج اندر جی پورا آکڑا آپ نے بھی یہاں پر دیکھا ہوگا سرکار کے طرف میں نہیں جاؤں گا کیونکہ دوہزار نو سے لے کر دوہزار دس سے دوہزار پندرہ تک کے آکڑے میں نے یہاں پر پیش کیے ہیں دونوں سرکارے رہی ہوں گی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پولیس کی سرکشہ کے بیچ میں سے کیا دی پرار ہو جاتا ہے بیزیندر جی ایسا ہے پولیس کی ایک نشط کارے پڑھنا لی ہے اور اپرادیوں کو کوٹ لے جانا کوٹ سے جیل لے جانا پولیس اسٹیشن سے عدالت میں پیش کرنا اور عدالت سے اسپتال لے جانا یہ ایک نشط پرکریہ کے تحت ہوتا ہے اس کی ایک ڈریل ہے کیا پہ یہ مانتے ہیں کہ چکری سیکیورٹی ہونی چاہیے اس کا ہو مجبوری کی وجہ سے بھی صحیح ہو نہیں پاتی مانوی یہ سباو ہے کئی بار چوک ہوتی ہے اور اس چوک کا فائدہ اپرادی بھی اٹھاتے ہیں راجیندر جی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جتنی سیکیورٹی پیشی کے دوران ہونی چاہیے اتنی سیکیورٹی نہیں ہو پاتی چاہے وجہ مجبوری ہی کیوں نہ مجبوری کے جابتے کی بھی کمی ہے پورے رازستان پولیس میں آج کی تاریخ میں بھی آپ یہ مان کے چلو جو پولیس ٹیشن ہے جو میں پچیس سے تیس پرسینٹ کا جابتہ کم ہے پولیس لائنوں میں بھی جابتہ کم ہے چلیم آپ کو روپنا چاہوں گا اپنے درمکو کچھ ذرا یہ دکھاتے ہیں کہ آج جو کچھ ہوا وہ کس طریقے سے ہوا اور کیا یہ پہلی گھٹنا ہے جب آنند پال نے آنند پال نے پولیس کی آنکھوں میں دھول جو کیا ہے یہ ریپورٹ دیکھے اس سے پہلے بھی آنند پال پولیس کی آنکھوں میں دھول جو کر پرار ہو جاتی ہے ذرا دیکھیں ایک اپرادی جس کے بارے میں سوچ کر عام آدمی ہی نہیں پولیس کے بھی پسینے چھوک جاتی ہیں آخر اس کو لے کر پولیس کم بھیر کیوں نہیں ہے کیوں بار بار ایسا ہوتا ہے ذرا دیکھئے اس سے پہلے آنند پال کب پولیس کی گرپ سے بھاگا تھا نومبر دوہزار بارہ میں دودو کے نزدیک چالانی گار کو چکمہ دے کر بھاگا تھا آنند پال یعنی اس سے پہلے بھی آنند پال بھاگ چکا ہے اور آج ایک بار پھر سے پولیس کو چکمہ دے کر یہ بھاگ گیا سوال اگر اس بیس سرکشہ پر پولیس کی کارے پڑھنالی پر نہ اٹھے تو کیا ہو بیرال اس پورے ماملے میں آپ کو روبرو کر آتے ہیں آج آنند پال کو اجمیر سنٹرل جیل سے پیشی کے لیے کوٹ لے کر آیا گیا کوٹ میں پیشی بھی ہوئی لیکن اس کے بعد ٹین آروپی فرار ہو گئے جبکہ بیچ ڈھاپے پر رکنے کے بعد دو گاڑیوں میں آنند پال کے ساتھ ہی آئے اور پھر گولیوں کے ایسی لیلا رچ ہی گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سات پولیس کرویں کھائر ہو گئے فلال پولیس نے پردیش کے ناغور اجمیر ٹوک بھیل بارہ اور چہپور سے جھڑے سبھی راستوں پر ناقابندی کروا دی ہے لیکن آنند پال کا بھی تک کوئی سراغ نہیں لگا بیرو ریپورٹ سمچار پلس تو ابھی تک کوئی سراغ یہاں پر لگتا ہوا نظر نہیں آیا ہے پنگت جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا فائنل کمنٹ میں آپ سے یہاں پر چاہوں گا آم جن کی سرکشہ کس طریقے سے پردیش کے اندر فلال ہو رہی ہے میں اس مددے پر بات نہیں کروں گا کیونکہ آنکڑے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں کیا یہ کہا جائے کہ اپرادیوں کو روکنے میں بھی سرکار اور سسٹم کامیاب نہیں ہو پا رہا بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں چلیے سورج جی آپ سے جانا چاہوں گا کس کی چوک آپ کو سب سے زیادہ لگتی ہے یہ یہ کہا جائے کہ اپرادیوں کے حوصلہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں پردیش کے اندر کہ کسی کو کوئی کچھ سمجھتا نہیں ہے نی ویجیندر جی میں آپ کی اس بادسے میں سہمت ہوں کہ سرکار اور پولیس کا بدماسوں میں سے بھیک ختم ہو گیا اور اسی کا یہ پرنگیتی ہے کہ آج کی یہ گھٹنا گھٹی ہے آج یہ موقع ایسا ہے داؤن نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں کہنا چاہوں گا کہیں میں کہیں پولیس سے اس میں چوب ہوئی ہے جس وجہ سے ان بدماسوں نے یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے راجیندر جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ یقیناً پولیس جس طریقے سے کام کرتے ہیں چوبی چوبیس گھنٹے بھی کام کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ان کے اوپر سوال کھڑے نہیں ہو رہے لیکن کیا پولیس کے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہیں جسے وہ جنتہ کی سیکیورٹی کر سکے اور اپرادیوں کے سلاکھوں کے اندر قید رکھ سکے سپریم کورٹ میں کافی سمیں سے کہہ رہی ہے کہ پولیس میں کانون ویوستہ کو اور انویسٹیگیشن کو الگ کیا جائے اس کے لئے جابتے کی الگ سے ویوستہ کی جائے پرنتو سپریم کورٹ کے نردیشوں کے بعد بھی سرکاریں ابھی تک اس کی طرف دھیان دے نہیں دو ازار سیکہ کا فیصلہ تھا پرکاس سنگھ جی کی جو ریٹ تھی اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا آج تک میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں جو صدار ہونے چاہیے پولیس میں جو جس پرکار کے سادن اور سویدھائے اپرادیوں سے نپٹنے کے لئے ملنی چاہیے جس طرح کی پرشتتیاں یہی سب وجہ ہیں کہ بڑے اپرادیوں کے سامنے پولیس سے شرنم گچھامی نظر آتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوئے پولیس بڑے سکتے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے لیکن اس پورے ماملے کے اندر ابھی ابھی گرہ منتری غلاب چند آخر آنند پال کو لے کر سرکار کیا کچھ رن نیتی بنا رہی ہے نمسکار سارے پردیش